عزیزان امن زندگی کی مصروفیات اور ویڈیو کی تاخیر کی گستاخی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں دوستو میری اقل کا قصور ہے یہ حقیقت تجربہ اور مشاہدہ کچھ ایسا میسیج ایشو کرا رہا ہے کہ شاید دنیا میں سب سے خوشزائقہ یا نفع بخش اشیاء گھٹکہ یا تمباکو ہے ہمارا آج کا نوجوان جس ایکٹنگ کے ساتھ گھٹکے کی پڑیا کو جھٹک کر موں میں انڈیلتا ہے اور سر کے بالوں کو ہلاتا ہوا اس گھٹکے کے مسالے کی اشیاء کو موں میں گھوماتے ہوئے ایسا محسوس کراتا ہے جیسے اس نوجوان کو اس چھوٹی سی پڑیا کے ذائقے لطف نے اعتماد سے پر کر دیا ہے بجوز اس کے اس نوجوان کو یہ معلوم ہے کہ اس پڑیا پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پڑیا سے دردناک موت ہو سکتی ہے یہ تیری صحت کے لیے نقصان دائک ہے اس وارننگ کے باوجود اس پڑیا کو کھاتا ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی کوئی اشیاء یا وستو اس سے زیادہ خوشضائقہ ہو اور یہ کام ہمارا نوجوان جب کرتا ہے جب یہ لا شعوری سے شعور کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے اے نوجوان جب تو لا شعور تھا تو کتنا اچھا تھا ذرا اپنے بارے میں ساہی لدھیانوی کا یہ گیت تو سن لے ساہی لدھیانوی صاحب نے اس گیت میں بچوں کی زندگی کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بلکل حقیقت کی منظر کشی کر دی ہے بچے من کے سچے ہوتے ہیں اس لیے بھگوان کو پیارے لگتے ہیں یا بھگوان نے انہیں من کا سچا بنایا ہے اس لیے جگ کو یہ بچے آنکھ کا تارہ لگتے ہیں دونوں باتیں لازم اور مرزوم سے محسوس ہوتی ہیں برحال یہ بات تو تیہ ہے کہ بچے من کے صاف اور سچے ہوتے ہیں اس لیے معصوم کہلاتے ہیں پیارے نوجوانوں ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کے بچپن میں اترائیے جب تم روزانہ صبح کو مکتبوں میں من کی سچائی اور معصومیت کے ساتھ وہ دعایت ارانہ گاتے تھے کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا میری تو تیری دعا رائے گا نہیں گئی بلکہ تیری دعا نے تو آسمان ہلا دیا اور اوپر والے نے اعلان کر دیا کہ اے معصوم جا ہم نے تجھے وہ دے دیا جو تو مانگ رہا ہے جا تو اپنی زندگی کی شمعہ کو روشن کر لے ہم نے تجھے لا شعور سے شعور والا بنا دیا جا ہمارے انعام سے خوب فائدہ اٹھا لے اور ہو جا اس جگنوں کی طرح جو سارے جہان کو روشنی بانٹ رہا ہے اور اپنے مستقبل کو سجا لے اور ایسا سجا لے کہ آنے والا زمانہ تجھ پر ناز کرے گا جیسے تیرے اجداد پر ماضی ناز کر چکا ہے لیکن نوجوان تو نے تو میری نعمت کو ہی ناشکری کر دی تیری سچائی پر میرا پیار امنڈ آیا اور تجھے شعور جیسی دولت سے مالا مال کر دیا اور تجھے تیرے شعور نے بس یہ سکھایا کہ تُو نے اپنے آپ کو گھٹکا مسالہ اور تمباکو کا عادی بنا دیا جس پر یہ لکھا رہتا ہے یعنی تمباکو سے دردناک موت ہو سکتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دائک ہے موت کے پروانے کو دعوت دے رہا ہے اپنی بربادی کا سامان جمع کر رہا ہے تاجب ہے تیری عقل پر کہ تیرا شعور تجھے اس راستے پر لے جا رہا ہے جہاں زندگی کا راستہ ہی بند ہے اے میرے پیارے نوجوان اگر یہ جملے تیرے دماغ میں کچھ حلچل پیدا کر رہے ہوں تو ابھی وقت ہے تیرے بچپن کی مانگی ہوئی دعائیں تیرے پلٹ آنے کا انتظار کر رہی ہیں اور تجھے مستقبل کی روشن قندیلوں کی طرح دیکھنا چاہتی ہیں بس تھوڑی سی اپنے اندر تبدیلی لیا ایک چھوٹی سی فکر تیری تقدیل بدر سکتی ہے آج بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا حافظ فی امان اللہ سلام علیکم مطین الدین اسٹوڈیو